دلی سے جہاں پر دلی پولیس کی سپیشل سیل کو ایک اہم کامیابی ملی ہے دلی پولیس نے جیش محمد کے آتنکی ماجد بابا کو شری نگر سے گرفتار کیا ہے اسے ٹرانزٹ ریمان پر دلی لائے جا رہا ہے اس کے اوپر دو لاکھ روپے کا انام بھی رکھا گیا تھا جیش آتنکی کو شری نگر سے گرفتار کیا گیا ہے سپیشل سیل دلی پولیس کی جو کی انٹی ٹیررسٹ آپریشن میں ایک ماہر سنس تھا ہے اس نے شری نگر سے ماجد بابا کو گرفتار کیا ہے دو لاکھ روپے کا اس کے اوپر انام تھا نریش بسوانی ہمارے ساتھ زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑ رہا ہے نریش ماجد بابا کی گرفتاری دلی پولیس کو ملے ہوئے انپوٹس کے آدھار پر کی گئی ہے بہت زیادہ پینیٹریٹ کر رہا ہے سپیشل سیل کتنی بڑی کامیابی مان رہا ہے ادھکاری ساتھ کا تھا دلی کے اندر ایک شوٹ آؤٹ ہوا تھا اپریحل کے مہینے میں اور اس دوران یہ گرفتار بھی کر لیا گیا تھا لیکن اس کے بعد کوٹ کی طرف سے اس کو راہت مل گئی تھی لیکن سال 2015 میں دلی ہائی کوٹ نے اس کو امرکیت کی صدق سنائی تھی لگاتار اس کو کوٹ میں حاضر ہونے کے لیے کہا جاتا تھا لیکن یہ کوٹ میں حاضر نہیں ہو رہا تھا اس کے بعد کوٹ کے دورہ امرکیت کی صدق سنائی گئی تھی لیکن اس کے بعد یہ لگاتار فرار چل رہا تھا ابنے ساتھیوں کی مدد سے لگاتار چھپتا پھر رہا تھا اور اس کے بعد سے ہی دو لاکھ روپے کا انعام اس پر گھوشت کیا گیا تھا اور لگاتار پولیس اس کو تلاش کر رہی تھی اور آخر کار گیارہ تاریخ کو اسی مہینے گیارہ تاریخ کو اس کو گرفتار کیا گیا ہے شریع نگر کے سوپور سے اور اس کو اب دلی لائے جائے گا ٹرانسٹ ریمانڈ پر جس کے بعد پولیس اس سے پوچھتاش کرے گی اس کا ایک ساتھی اب سے کچھ دنوں پہلے گرفتار کیا گیا تھا اور اس کی ہی نشاندہی پر اب اسے گرفتار کیا گیا ہے پولیس کا یہی کہنا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی بڑی وعادات کو انجام دینے کی کوشش میں ہو اور ایک مطلب پلان ہو سکتا ہے کہ یہ بنا رہے ہو دلی یا پھر کسی اور شہر میں آدم کی وعادات کو انجام دینے کا لہٰذا اس کی گرفتاری ایک بڑی کامیابی مانی جا رہی ہے کیونکہ جیش محمد کا یہ آتنکی ہے اور اس کی گرفتاری کے بعد ہو سکتا ہے کہ کچھ اور آتنکی جن پر پولیس زیرو ان کیے ہوئے ہیں پہ پچھلے کافی سمیسے جیہاں ان کے بارے میں بھی انپورٹ سے جھٹانے کی کوشش کی جائے گی بہت شکریہ ریش رسوانی اس تمام جانکاری کے لیے تو ایک طرف تو